بہترین ٹراما سیل خمار میں آپ دیکھیں گے کہ اب دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو چکا ہے فائز اور اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ اداس ہیں رہنے کو کوئی ٹکانہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے بار بارا جا کر حریم یاد آ رہی ہے سلطانہ کو اور وہ سوچ رہی ہے کہ آخر یہ حریم کا کیا چکر ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی بددعا ہی ہمیں لگ گئی ہو لیکن وہ اس بات کا اظہار کھلے عام نہیں کرنا چاہتی ہے کہ فائز کو کہیں پتہ نہ چل جائے اور فائز کے دل میں کہیں پھر سے نہ وہ کر کر جائے اس بات کو لے کے وہ کافی پریشان اور خاموش رہنے لگ گئی ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی ان کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے وہ ریان سے بات کرتی ہے اور ریان سے کہتی ہے کہ ریان بیٹا آپ لوگ مجھے تھوڑی دیر کے لیے محلت دے دو کچھ دن اور رہنے دو مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ساس مجھے ادھر زیادہ دیر ٹکنے دے گی اگر تم ان سے کہو گے تو تمہاری بات کا وہ لوگ ضرور مان رکھیں گے اس کو سن کر ریان کہتا ہے کہ آپ کو بھی اپنی طبیتیں ٹھیک کر کے رکھنی ہوگی یعنی کہ جو اکڑ آپ دکھاتی ہیں اس کو ختم کیجئے میں آپ کو بار بار یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس باتوں کو ختم کر کے ہم ایک نئی زندگی شروع کیجئے اور اس چیز کو تسلیم کر لیجئے کہ آپ جو ہیں وہی ہیں کیونکہ آپ کو اب کچھ بدل نہیں سکتی ہیں لیکن فائز جو ہے وہ جیسے ہی ریان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا ہی کیا درہ ہے تمہاری وجہ سے ہی آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں نہ تم لوٹ کے سب کچھ لے کے جاتے تو آج کچھ بھی نہیں ہوتا کہکشہ کہتی ہے خاموش ہو جاؤ بیٹا ہمارے پاس کچھ جارہ نہیں ہے اس کر کے علاوہ ہمیں خاموشی سے یہاں پہ وقت گزارنا ہے لیکن فائز کہتا ہے حقیقت کو آپ لوگ نہیں جٹلا سکتے حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہم نہ جو ہے اس عورت کی بیٹی ہے جس نے بڑا گرد کیا ہے ہر چیز کا یہ تو مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کو ادھر رہنا پاڑا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کبھی بھی مو لگایا جائے اس کی ماں اور لائبہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ہی نیمت سمجھو کہ ہمیں رہنے کے لیے کچھ دیر کے لیے چھت مل گئی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی یہاں پر زیادہ واویلہ مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر سن لیا اس عورت نے تو وہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے گی تو بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش ہیں سناتی رہی آج اس کے اوپر ہی آ رہی ہیں لیکن لائبہ چیختی چلاتی روکتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کر حریم بابی سے معافی مانگ لے کیونکہ جب تک آپ ان سے معافی نہیں مانگے گی مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی مسئلہ ٹھیک ہونے والا ہے لیکن جی کہاں وہ عورت بھی سنبھلنے والی ہے سمجھ تو اس کو آ چکی ہے لیکن وہ سمجھنا چاہتی نہیں ہے دوسری طرف جی جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ حریم اور مدسر دونوں کام میں مصروف ہوتے ہیں اوپر سے آ جاتی ہے مدسر کی بیوی اور آ کر کافی چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ساری جو مصروفیات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ آخر تم اتنے مصروف کیوں ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر بھرے ہوئے اس شک کو میں کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کچھ بھی مت بولو اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بات تھا برا لگے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری عادت ہے بولنا لیکن جی حریم اس بات پر غصہ کر جاتی اور کہتی ہے کہ آخر میں کسی کو اس طرح کیا نہیں کہتی کہ کوئی میرے بارے میں اٹھ کر بات کر رہی ہے میرے اوپر انگلی اٹھائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے کیونکہ میں ادھر فری کا کام نہیں کر رہی ہوں میں مہنت کرتی ہوں تو پھر مجھے سیلوری ملتی ہے آپ کیا سمجھ کے مجھ سے اس طریقے سے اس لیجے سے بات کرتی ہیں آپ کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح بات کریں مدصر بھی اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا مزید در کھڑے ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کیونکہ تم جتنی در کھڑی رہو گی تم نقصان ہی کرتی رہو گی اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ میں اس پاگل عورت کی طرف سے معافی مانگتا ہوں آپ نہیں جانتی کہ اس کا دماغ کس قدر خراب ہے اس نے سب کی زندگی جیرن کی ہے میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں پلیز آپ اسے معاف کر دیجئے اور برا مت منائیے گا اب آیا اصل ٹویسٹ کہانی میں جی ناظرین جیسا کہ فائز جو آپ دیکھ رہے ہیں دردر پر جا کر پیسے مانگ رہا ہے امداد کے لیے لیکن کوئی بھی اس کو مو نہیں لگا رہا ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہے پہلے اپنے ملازموں کے گھر تک چلا گیا اور ان کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میں بہت جلد واپس کر دوں گا لیکن سب لوگ جان چکے ہیں کہ یہ آل ریڈی کنگلے ہو چکے ہیں ان لوگوں کے پاس آخر کیا ہے اس لیے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں بلکہ صاف صاف لوگ انکار کر کے وہاں سے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گا آخر میں نے سب پر اتنا لگایا ہے لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے رات گئی بات گئی لوگ کہاں یاد رکھتے ہیں یہ سب باتیں خیر اس کی ماں کی یہ ساری حرکتوں کو فائز کو بھوکتا پڑ رہا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھ رہے ہیں اور اس کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کتنے مغرور اور کتنے سنگدن لوگ تھے شاید اس چیز کا آپ لوگوں کو علم نہیں تھا لیکن شاید اگر آپ کو اس بات کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی ایسا نہ کرتے آپ لوگوں سے یہ پیسہ کبھی بھی نہ جاتا آپ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں جو آگے آ رہی ہیں میرے لئے کافی زیادہ ٹینشن میں آ چکا ہے فائز کیونکہ اس سے کوئی رستہ نظر ہی نہیں آ رہا اور دوسری طب آپ دیکھیں گے کہ کیکشا جیسے ہی ہمنا کی گھر پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بہت جلد اس کی ساس جو ہے ریان کی وہ تھکنے والی ہے اور وہ صاف صاف بولنے والی ہے خیر ابھی تو وہ برداشت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آخر کتی دیر تک آپ اور رکھیں گے کتی دیر تک آپ اپنا انتظام کریں گے لیکن وہ لوگوں کے بس جواب ہی کہاں وہ کہتی ہے بس بہت جلد ہم انتظام کر لیں گے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو سن کے جی مزید پریشان ہو چکی ہے لائبہ کیونکہ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں ہم سے اور ہمیں یہاں سے نکلنے کی تدبیریں دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت جلد یہاں سے اپنا ٹھکانہ بدل لینا چاہیے لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ ٹھکانہ بدل لیا تو آخر کہاں جائیں گے تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے فی الحال ہم دردر کی ٹھکرے کہاں پہ کھاتے پھریں گے اچھا یہی ہے کہ چھپ کر کے باتیں سن لو جو باتیں یہ لوگوں کو سناتی رہی آج اس کے اوپر ہی آ رہی ہیں لیکن لائبہ چیختی چلاتی روکتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کر حریم بابی سے مافی مانگ لے کیونکہ جب تک آپ ان سے مافی نہیں مانگے گی مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی مسئلہ ٹھیک ہونے والا ہے لیکن جی کہاں وہ عورت بھی سنبھلنے والی ہے سمجھ تو اس کو آ چکی ہے لیکن وہ سمجھنا چاہتی نہیں ہے دوسری طرف جی جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ حریم اور مدسر دونوں کام میں مصروف ہوتے ہیں اوپر سے آ جاتی ہے مدسر کی بیوی اور آ کر کافی چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ساری جو مصروفیات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ آخر تم اتنے مصروف کیوں ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر بھرے ہوئے اس شک کو میں کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کچھ بھی مت بولو اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بات کا برا لگے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری عادت ہے بولنا لیکن جی حریم اس بات پر غصہ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر میں کسی کو اس طرح کیا نہیں کہتی کہ کوئی میرے بارے میں اٹھ کر بات کر رہی ہے میرے اوپر انگلی اٹھائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے کیونکہ میں ادھر فری کا کام نہیں کر رہی ہوں میں مہنت کرتی ہوں تو پھر مجھے سیلوری ملتی ہے آپ کیا سمجھ کے مجھ سے اس طریقے سے اس لیجے سے بات کرتی ہیں آپ کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح بات کریں مدصر بھی اپنی بیوی کو سمجھاتا اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا مزید در کھڑے انہیں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کیونکہ تم جتنی در ادھر کھڑی رہو گی تم نقصان ہی کرتی رہو گی اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ میں اس پاگل عورت کی طرف سے معافی مانگتا ہوں آپ نہیں جانتی کہ اس کا دماغ کس قدر خراب ہے اس نے سب کی زندگی جیرن کی ہے میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں پلیز آپ اسے معاف کر دیجئے اور برا مت منائیے گا